بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دوستو یہ والی ویڈیو میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو 2020 کے اندر پاکستان سے سویڈن آنے کا پلان بنا رہے ہیں تو جب پاکستان سے بندہ سویڈن کے لیے آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں بہت زیادہ قویشن ہوتے ہیں کہ بندہ کیا چیز سویڈن میں لے کے جائے اور کیا نہ لے کے جائے جب دس سال پہلے میں آیا تھا تو بہت زیادہ ایسی چیزیں لے آیا تھا جن کی ضرورت ہی نہیں تھی اور پھر مجھے کچھ ٹائم کے بعد ان کو پھینکنا پڑ گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ جونسان ایک ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر بتایا جائے دوستوں کو جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں کہ بھائی کون سی آپ چیزیں لائیں اور کون سی جونسان جن کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس لائسنس کے اوپر آپ سویڈن کے اندر ایک سال کے لئے گاڑی چلا سکتے ہیں اور پاکستان سے آپ کو جو انٹرنیشنل لائسنس وہ بناتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان میں آپ ڈومیسٹک لائسنس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی لے ہیں اس کے بعد جنسان جیکٹ کونگا کیونکہ یہاں سویڈن کے اندر موسم بڑا شدید تھنڈا ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان سے نہ لیں سپیشلی نہ لیں جو آپ کے پاس آر ریڈی وہاں پاکستان میں جیکٹ ہے وہ لے ہیں اگر آپ نے نئی جیکٹ سویڈن کے لئے لینی ہے تو وہاں یہاں آکے ہی لیں کیونکہ یہاں بھی آپ کو سستی بھی مل سکتی ہے اگر آپ برینڈ کونشیس نہیں ہیں تو سستی بھی پانچ سو کرون میں بھی آپ کو یہاں سے ونٹر جیکٹ جو سی ہے مل جائے یہاں کی جیکٹ ہوگی وہ یہاں کے ویدر کے لئے ٹھیک اس کے بعد جینز جینز بغیرہ جو سی ہیں جینز وہ بھی جو آپ کے پاس آر ریڈی جینز ہیں وہ لے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ہم ریگولر جینز پہن رہے ہوتے ہیں تھوڑی کھولی ہوتے ہیں یہاں جو سا نا سکین فیٹنگ والی جینز کا رواج ہے کیونکہ یہاں ونڈی موسم ہوتا ہے نا تو اس لئے جو سا سکین فیٹنگ والی ہم جینز پہنتے ہیں یہاں آتے ہیں تو گرم ٹوپی گلابز مفلر اور تھرمل جو سا نا جو آپ کپڑوں کے نیچے سے پہنتے ہیں وہ لازمی لے کر آئے اس کے بعد شوز آگئے ونٹر بہت شدید قسم کا ہوتا ہے تو یہاں وارٹر پروف شوز ہی چلتے ہیں یا تو آپ پاکستان سے وارٹر پروف شوز لے ہیں یا یہاں آکے وارٹر پروف شوز کے خرید لیں اس کے بعد میڈیسن یہاں جو انٹی بیٹک وغیرہ ہے نا وہ آپ کو جو سا نا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر نہیں مل سکتی اگر آپ کو ان کے کھانے کی عادت ہے تو وہ پاکستان سے آپ لیتے ہیں کرنسی آپ کوئی بھی لیں یورو سویڈش یا ڈالر کچھ بھی لیں یہاں سب چل جائے گا چینج ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں اپنا کوئی روم بک کر لیا ہے نا تو پاکستان سے بہتر ہے کہ ایک راوٹر لیا ہے ساتھ کیونکہ آپ جیسی آئیں گے نا تو آپ اس کو اپنے روم میں یا اپنے گھر میں لگا کے انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل کا جو چارجز ہیں نا ان کو بھی چیک کریں کہ وہ ای ایو کمپیٹیبل ہیں یا نہیں اس کے بعد مسالے مسالے جو آپ یوز کرتے ہیں گھر میں گرم مسالہ مرچ وغیرہ جو سی ہیں نارمالی تو یہاں سے مل جاتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ تھوڑے سے جو سنا پاکستان سے لے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں آپ کو وہ مسالے نہ ملے تو آتے وقت تھوڑے سے لے ہیں آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کمیشل وار پہننے کا شوق ہے تو ایک عادی کمیشل وار لے ہیں وہ آپ اپنے عید پہ یا جمع وغیرہ کے اوپر جو سنا آپ پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ مجھے comments میں لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ان کے کوشش کروں گا کہ جو سنا ان کے answer کر سکوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ